بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے کے ساتھ اپنے میزبان نیوز ایڈیٹر تجمع الاسلام کا سلام پہنچے میرے ساتھ ہیں ویڈیو جنرلسٹ عابد قادری اور اگلے پتیس منٹوں تک جمع کشمیر اور ملک کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں چند اہم خبریں آپ تک پہنچائیں گے اور ایک خاص جائزہ محبوب مفتی کا دورہ جمع ایک ہفتے کے لئے آج سے شروع ہوا اس کے کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں اور جمع میں جب لیڈرشپ نے بیشتر لیڈرشپ نے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی سے الہدگی اختیار کی نئی لیڈرشپ سے کتنی توقعات ہیں اور جمع میں محبوب مفتی کے پروگرام خطب پیر پنچال تک ہیں تفصیل آیا چاہتی ہے اس کے علاوہ جمع کشمیر میں آج بھی احتجاجی مظہروں کا سلسلہ جاری رہا ڈوڑا میں کانگریس لیڈرہ نے کیا احجاج کہا گزشتہ چار برسوں سے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی جس کے لئے انہوں نے زوردار احجاج کیا لیکن شروعات کرتے ہیں نئی دلی سے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ایک اہم اور بڑی خبر اس وقت نئی دلی سے ڈیولپ ہو رہی ہے نئی دلی میں کسانوں کے احتجاجی مارج کے بعد میٹنگوں کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا یہ میٹنگیں کسانوں اور سرکار کے بیچ میں نہیں ہیں یہ میٹنگیں کسانوں کی آپس میں میٹنگیں ہیں کیونکہ کل کے احتجاجی پروگرام کے بعد ٹریکٹر ریلی کے بعد جس وقت دلی پولیس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا اور اس کے بعد کافی تعداد میں پولیس اہلکار تقریبا جن کی تعداد تین سو کے قریب بتائی جاتی ہے وہ بھی زخمی ہوئے اب کسانوں کے اس احتجاجی پروگرام کے بعد شدت اختیار کی ہے ایک طرف آپ کو شاہین باگ کا معاملہ یاد ہوگا لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا انوخہ ہے کسانوں کے احتجاجی پروگرام کے بعد تین سو اہلکار ابھی تک اس میں پولیس کے زخمی بتائے جاتے ہیں اور اس بیچ میں بیس ایف آئی آر ابھی تک لگائے جا چکے ہیں اور تقریبا دو سو کے قریب جو گرفتاریاں بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی زیادہ معاملات بھی چلے اب کسانوں نے اپنی میٹنگ ہے اور اپنا جو شیڈول ہے احتجاجی پروگرام ہے اس میں تبدیلی لائی ہے اور بیشتر میٹنگ ہے ابھی چل رہی ہے اور آخری خبریں آنے تک اوڈور میڈیا کی چکا چون سے دور کسانوں کی میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے کسانوں کا ماننا ہے کہ ہمارے حقوق سالب نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن جو لوگ احتجاج میں جنہوں نے طاقت کا استعمال کیا وہ بھی غلط ہے اشارہ صاحب تھا دلی پولیس کی اور ادھر دلی پولیس کے لیڈران کی معنی انہوں نے کہا کہ ہم ٹیم کو جب لیڈ کرتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ بیڈ جو ہوگی جب بیڈ کافی نزدیک آئے گی اور روٹ کا غلط استعمال کرے گی انہیں پہلے ہی روٹ دیا گیا تھا کہ آپ کا روٹ اس طرف سے ہے یعنی آپ نے راستے تبدیل کیے جس کا غالباً مطلب ہوا ہمیں بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑا پولیس کی معنی تو کسانوں نے روٹ تبدیل کیے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہے تھا اور انہیں قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا لیکن کسانوں کی معنی تو انہوں نے کہا جن لوگوں نے کسانوں میں سے اسی گروپ میں سے اسی بیڑ میں سے جنہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا استجاج کا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم پور آمن ہیں ہم جانتے ہیں ہم سالمیت کو مانتے ہیں ملک کی ترجمانی کرتے ہیں کسانوں کی ترجمانی کرتے ہیں ہم بے بس ضرور ہے لیکن ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے ہم لوگ کل ریڈ فورڈ پہ تھے ایسٹویٹی پہ تھے کافی ساری دو لوگ تھے ریڈ فورڈ کا دربازہ کھول کے اندر خوش گئے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ اندر گئے اس کے بعد بہت سارے لوگ ریمپر پہ چلے گئے اوپر ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ریمپر پہ گئے ان کو ریمپر سے ہٹانے کوشش کر رہے تھے اور جب ہم ان کو ریمپر سے ہٹانے کوشش کر رہے تھے یہ تھوڑا سے اگریسیب ہو گئے وہاں پہ اور نیچینوں نے کہا کہ ہی طرح کی اتیار تھے لوگوں کے پاس پس تلوارے تھے بھالے تھے فرزے تھے کئی اور ساری چیچنیں رنڈے تھے نیچینوں نے کچھ ساتھیوں پہ حملہ کر دیا ہمارے کئی ساتھی گھائل ہو گئے اس پر یہ ہمارا ساتھیتا اس کو سر پہ بہت زیادہ انجری تھیں وہ لگفہ کلت سنگی پوزیکشن میں تھا تو مجھے لگا اس کو ابھی لیکن کرنا بہت ضروری ہے تو میں اس کو لیکن کرنا تھا اور میں کہا بھی دات پہ اس کو ہسپیٹل جانے دو ہم ہسپیٹل جانے دوس جیسے ہم لوگ وہاں نکلے انہوں نے پھر ایک سپو بھی نہیں دیکھا اور جو بھی ہو سکتا تھا ان کے پاس پاتھ ہی رنڈے تلوار اس سے حملہ کر دیا میں بوڈی پروٹیکٹر پہنے ہو رہا تھا ہیل میٹ تھا کافی سب بہت سارے بھلوز ہیل میٹ میں جیل کے لیکن بعد میں تلوار سیما جی کی زیادہ تو ہیل میٹ ٹوٹ گیا جو ہمارا کارکرم نہیں تھا نہ تو لال کے لیے کا کارکرم تھا نہ کو جھنڈا وہاں پھہرانے کا ہمارا کارکرم تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا چاہے ہنسہ ہوئی چاہے جھنڈا پھر آیا گیا ہم اس کی بھرچنا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ نہیں دینے والے یہ ہمارا کارکرم نہیں تھا اب جو دیپ شدو ہے اس کی پھوٹو پھردان منتری جی کے ساتھ بھی آ رہی ہے اس کے بعد پہلے بھی پنجاب کا میڈیا اور ہم بولتے رہے بھی آدمی پر ہمارے شک ہے اب دیپ شدو جی کدھر سے گئے لال کے لیے کے پاس اور کہاں سے واپس آئے اور وہاں بھی دیکھے گئے جو سدھارن لوگ ہوتے ہیں ہجار ہو وہ سدھارن ہوتے ہیں کسان ہو مزدور ہو کوئی بھی نہ ہو جو بھڑک سکتا اور جس نے یہ چھپکے سے کام کیا جس نے یہ بھڑکایا وہ دوشی ہے تو ہم آج بھی پورے دیز کے سامنے پی جو کچھ ہوا بہت افسوس داکھ تھا ہم اس کی بھرچنا کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیتا یہ ہمارا کارکرم نہیں تھا یہ جو لوگ ان کو چنگت کیا جائے گا ابھی کل لوگوں نے یہ جو ہے کسان مزدور ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کچھ کیا اور اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا پولیس نے بولا پھر کچھ لوگ لال کے لیے پہ چڑھے ہیں پولیس آئے تو ہم نے اپیل کی پہلے بولے آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میں نے بولا ساتھ چلیں گے لوگ آئیں گے نہیں کیسے چلیں ہمارا تو کارکرم نہیں ہے بولا آپ کچھ کریے تو میں کیا کریں بولے کمار بیٹھنے کے لیے بولیے تو ہم نے ویڈیو وال کی بھی لال کے لیے پر بیٹھ جائے تو نیچے بیٹھئے تو نیچے اتر آئے ہم اس سے پہلے ویڈیو وال کل چکے دے تو پھر انہوں نے کہا بھی اب سب کو پہلے بولتے ہیں بھی ہم نے جانا اور واپس آنا ہے تو پھر ہم نے کنڈلی بورڈر پر سب کو واپس آنے کی اپیل کری تو پولیس نے پھر پرسان کی لوگ آئے پھر مجھے کہا گیا بھی سب ہی بورڈروں سے لوگ آئے ہیں ٹکری سے بھی آئے ہیں گاجی پور سے بھی آئے ہیں پلبل سے بھی آئے ہیں آپ ایک بار سب ہی کو بول گئے پھر جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں وہاں وہاں پر وہ واپس چلے گئے پھر میں نے اس کی ویڈیو وال کی تو وہ لگ بگ ہمارے ہزاروں لوگ تو خاص کر کے دلی واسنوں کا دھنواز ہم نے کڑا بھی بھائی اب ہمارے لوگوں کو باہر نکالی یہ در جاتے ہیں انہوں نے بہت سا جوگ دیا تو دیکھئے اور اس طرح سے ہماری اپیل پر اب کوئی بھی دلی کے اندر نہیں ہے ناظرین اگری خبر جمع کشمیر سے پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون صدر اور سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے آج سری نگر سے جمع کا دورہ شروع کیا ایک ہفتے تک دورہ چلے گا اور دورے کے دوران نصرف سری نگر کے میٹنگوں کے بعد اب جمع میں پارٹی کارڈر کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاری ہے بلکہ گاندی نگر پارٹی آفیس میں کل سے ڈیپٹیشنز اور ڈیلیگیشنز کا سلسلہ جاری ہے اس بیچہ جمع میں پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سینئر قیادت نے اپنی میٹنگوں کا سلسلہ تیز کر دیا جس میں سرندر چودری کے علاوہ فردوس امہ ٹاک اور دیگر لیڈران موجود تھے اس کے بعد کل سے تیاریوں کا آغاز کیا گیا اور صدر محترمہ کے استعبال کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی محبوبہ مفتی جمع دورے کے دوران خطہ پیر پنچال ڈوڑا کشتوار رجوری پنش اور دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عوامی وفود سے ملاقات بھی کر سکتی ہے اور وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جمع کشمیر میں پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنے بیانبازوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے اور انہوں نے حالے جنہوں میں اپنا تازہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمع کشمیر میں ہندوستان کے ساتھ رہنے کا جو مفتی محمد سعید کا کنسپٹ اور آئیڈیا ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہوگا لیکن جمع کشمیر کے عوام کو حقوق سلب نہیں کیا جا سکتے ہیں چار اگس دوزار انیس کے بعد محبوبہ مفتی نے اپنی اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جو انہوں نے چار اگس دوزار انیس کو گپکار سے فیر ویو تک پیدل احتجازی مارچ کیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور دیگر جو اہم عدالتیں ہیں وہاں سے جو فیصلے آئیں گے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جمع کشمیر کے عوام جہاں کی کنسٹیوٹ یعنی آئی انساز اسمبلی سے پوچھ کر ہی ایسے فیصلے لیا جا سکتے ہیں محبوبہ مفتی کے دورے کی انتہائی اہمیت اس لیے ہے کہ جمع میں بیشتر پارٹی لیڈران جو ہیں وہ پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں لیکن نئے لیڈران کی آمد اور نئے لیڈران کی جوائنی کا سلسلہ بھی جاری ہے ذرائع کے مطابق خطہ پیر پنچان اور متعدد علاقوں سے چند اہم شخصیات پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہو سکتی ہیں اور ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں اب سیاسی خبریں اور بھی ہیں لیکن فیلحال عوامی معاملات آپ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ہماری پہلی کوشش رہتی ہے عوام کے مشکلات اور معاملات جو ہیں وہ عرباب اقتدار تک پہنچیں یہ تازہ تصویریں ہمارے ساتھی یونس شاہ نے سوپور سے بھیجی ہے یونس شاہ کے مطابق علاقہ بارہ کلومٹ سے دور ہے یہ نام ہے زنگیر کا اور زنگیر کے اس علاقے میں کافی ٹائم سے پی ایش سی قائم کیا گیا نہ ڈاکٹر ہے نہ سٹاف ہے نہ پیرامیڈیکل ہے نہ ایکس رے میشین ہے اور نہ یہاں پر کوئی اس طرح کا انتظام کیا گیا اور نہ ہی اسمطال میں ایمبلنس ہے تو آپ اندازہ خود لگائے جب اس قدر انفرسٹیکچر آپ کے پاس اور مین پاور آپ کے پاس موجود نہ ہو تو ایسی صورتحال میں زنگیر میں پی ایش سی قائم کرنے کا کیا مطلب تھا یہ ایک جگہ کی تصویر ہے بیشتر علاقوں میں شمالی کشمیر کے بھارم اللہ بانڈی پورا اور دودھراز علاقوں میں اس طرح کی تصویریں آپ کو روز دکھنے کو مل سکتی ہے کہ آپ نے انفرسٹیکچر کھڑا کیا بیلڈنگ بڑھائی ٹھیکے دار نے بیلڈ نکالی اور آپ سمجھ گئے معاملہ ختم ہو گیا دراصل زنگیر کے مقامی لوگوں نے زبردست برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹنین گورنر سے فوری مداخلت کے اپیل کی ہے تاکہ اس انفرسٹیکچر کا استعمال عمل میں لائے جا سکے سمجھ نہیں آرہا ہے بی ایم او سوپور سوٹے لیمان جیسے سلوکیوں کر رہے پی ایسی توجر کے ساتھ یہاں پہ ایمبلانس تھی ریشٹرڈ ایمبلانس تھی یہاں پہ پتہ نہیں سات مہین سے وہ کہاں گائی بھے آلٹرہ ساون مشین تھی پتہ نہیں کہاں گائی بھے وہ یہاں پہ جب ہم نے دیکھا پوری پبلک آئی تھی ہاسپٹیٹ کا موقع کرنے کے لیے دو ڈاکٹر صاحبان آن ایویلیبل ہے یہاں پہ پوسٹنگ ہے یہاں پہ سترہ ملازموں کو اور پیرہ میڈیکل سٹا بھی کچھ آئیویلیبل کچھ بندے آئیویلیبل تھے باقی ڈاکٹر صاحبان ہے کہاں پہ اگر وہ بھی وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمیرے بھائی یا ہماری بہنیں ہیں اگر ان کو کوئی پرابلیم ہو رہی ہے دور پڑتا ہے تجھر شریف سری نگر سے تو ان کو ٹرانسپر لینی چاہیے ہم ڈاکٹر صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں ہمیں وہ ڈاکٹرز یہاں پہ دیجئے کہ جو لوکلز ہو یہاں کے کیونکہ اس ہاسپٹل کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بابستہ ہے اس ہاسپٹل کے پیچھے ہمارے یہاں ہرون پڑتا ہے یمرزلواری ہے لٹی شاٹ ہے ناپورا ہے زالورا ہے مربل ہے سیکی پورا ہے اتنے گاؤں منسلک ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھئے یہ ہاسپٹال لگی نہیں رہا ہے یہاں ہاسپٹال میں نہ پانی ہے نہ یہاں کی پھینسنگ ہے نہ یہاں پہ بجلی کا نظام یہ دیکھئے آپ ٹرانس فارمر جو ہیں بجلی کا ہاسپٹل سے کتنے دوری پہ ہیں یہاں پہ اس کو پاوری نہیں ہے یہاں پہ ہمیں نئی ڈاکٹر ایویلیبور رہنے چاہیے دیکھئے اگر کوئی مل سی کیس نائٹ کو آئے گا اس کو میڈیکل سٹیفکیٹ دینی پڑتی ہے ایک میڈیکل اسٹنٹ اس کو تھوڑی سٹیفکیٹ دے سکتا ہے جب تک نہ یہاں پہ نئی ڈاکٹر ایویلیبور ہوں گے یہ سوپور کی تصویر ہے اب سوپور سے چند کلومیٹر بھارمولہ کا رخ کرتے ہیں بھارمولہ سے ہمارے ساتھ ہی ارشاد احمد نے اطلاع دی ہے کہ بیشتر فلڈ چینل کے آس پاس کمرشل اور ریزیڈنشل اپارٹمنٹس کھڑے کیا گئے ہیں ان کھڑے کرنے کے لیے اجازت نامے کس نے دیئے یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے اس زمن میں ارشاد احمد نے سینئر افسران سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہ معاملہ کافی عرصے سے ہے یہ معاملہ کل کا نہیں ہے اس سے پہلے جو افسران تھے ان سے بھی پوچھتاچ کی جا سکتی ہے اگر سلابی صورتحال بارہ ملاقے آس پاس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ انفرسٹرکچر جو کھڑے کیا گئے ہیں اس سے آپ نقصان اٹھا پائیں گے اگر آپ نے بازابتہ طور پر اس کے لئے اجازت نامہ حاصل کیا ہوتا تو شاید ان جگہوں پر آپ کو تعمیرات کھڑا کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی ہے ہماری زلہ انتظامیہ سے مودبانہ اپیل ہے کہ فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ جو لوگ فلر چینل کے بالکل آس پاس رہائش پذیر ہیں انہیں نہ صرف آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے بلکہ فلر چینل کا جو اپنا دائرہ اور اپنی زمین ہے اس کو خالی کیا جا سکے چینل کا مود Killiya ڈشون ٹیمله کہ lorsqu ostat discussion ٹیمہورد کیا روزنوール آش براہ ما ذ کرو ٹیمہورد کیا جا سکшей آرسات جا سکتی یاد کیا جاzać چل سکتھ اور ناظرین ہوتی کلچر کے لئے اہم خبر کہ ہوتی کلچر کے ڈیریکٹر اجاز احمد بٹ کی قیادت میں آج ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں پانچ رکنی وفد جو نئی دلی سے آیا ہے ماہرین کی ٹیم جو ہے سنگر پہنچ گئی ہے ایک اہم میٹنگ میں اجاز احمد بٹ نے بتایا کہ آنے والے دلوں میں بیج بونے اور اگری کلچر کو پراموٹ کرنے ہوتی کلچر کو بہتر طریقے سے آگے کرنے کے لئے ہم نے کافی صلاح مشورہ کیا اور یہ پایا کہ برف ہٹنے کے بعد چونکہ فیبروری کے اینڈنگ میں یہاں پر بیج بونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اسے قبر تیاریاں اور اب کی بار فصل کو بہتر طریقے سے حاصل کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لہٰذا ماہرین کے مشاورت سے ہم آگاہی ہوتی کلچر سے جڑے لوگوں کو بہت جالت دیں گے آج کا جو پروگرام یہاں پر ہوا نیشنل سیٹ کارپریشن کے ساتھ ہارٹیکلچر کمپلیکس راج باب میں تو اس کا ہم نے پہلے سے ہی ایک شڑول بنایا تھا ہم ان سے دلی میں ایک میٹنگ کی تھی پوسا میں نیشنل سیٹ کارپریشن آف انڈیا سے ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں اور ان کے جو ڈیریکٹر صاحب ہیں کمارشلوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہی ڈیسائیڈ ہو ہوا تھا کہ ایک فائیو میمبر ٹیم آئے گی یہاں کشمیر میں اور وہ آن سپارٹ جو ہمارا ہے یہاں پر پوسٹ انٹری کورنٹائل اس کا جائزہ لیں گے تو آج یہاں یہ فائیو میمبر ٹیم آئی ہے ان کے ساتھ جو بھی نیٹی گریٹی ہیں جو بھی اس میں ایس او پیز ہیں اس پر ہم نے آج پورا جائزہ لیا اس میں ہمارے سوکاسٹ کے جو سائنٹسٹ تھے وہ بھی تھے سیت کے جو ایکسپورٹ وہ بھی اپنے ڈیپارٹمنٹ کے اور جو یہاں کے ہمارے ہائی ڈیانسٹی کے ڈیولپر ہیں وہ ایم پینلڈ وہ بھی تھے تو اس میں اس ہر ایک چیز پر پورا بحث ہوا کہ ہم میٹیرل کیسے لائیں گے پورٹ سے کیسے یہاں پر پہنچائیں گے اور کورنٹائن کا کتنا ٹائم ہونا چاہے اور جو بھی کوئی ڈیزیز یا کوئی فیسٹ اس کو کیسے ہم کنٹرول میں رکھ پائیں گے اس ہر ایک چیز پر بحث ہو گئی ہر ایک چیز کا جائزہ لیا گیا اور اس میں بازہ افتہ ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹن نکھلے گا یہ انشاءاللہ جو چار سو چالیس کنال پر ہم نے زینب پورا میں یہ پوسٹ انٹری کورنٹائن کرنا ہے ایک تو وہاں کورنٹائن فیسلٹیز رہے گی پالانٹس کے لئے دوسرا اس کے علاوہ جو ہمارا ایپل جو ورلڈ کلاس ورائیٹیز ہوں گی وہ ڈیولپ کی جائیں گی اور والنٹ کی بھی جو اچھی ورائیٹیز ہوں گی اچھی یلڈنگ کی وہ ڈیولپ کی جائیں گی اس میں جو بھی انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوگا چاہے اس میں ایرگیشن فیسلٹی ہے چاہے اس میں فینسنگ ہے چاہے اس میں کوئی لیبارٹری ہے تو ہر ایک چیز کو انشاءاللہ اسٹیبلش کیا جائے گا لیٹسٹ جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی اس کو انٹرڈوس کیا جائے گا چاہے گرین ہاؤس کی بات ہے چاہے وارٹر ٹینکس کی بات ہے تو ہر ایک چیز پر انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو اچھی طرح سے کامیاب بنائیں گے سابق سٹی میئر اور نیشنل کانفرنس کے یوتھ پریزیڈنٹ سلمان علی ساغر نے آج سورا اور متدد علاقوں کا دورہ کیا الہی باگ بسپورا اور آسپاس کے علاقوں میں انہوں نے دورے کے دوران برف ہٹانے کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا آپ کو یاد ہوگا حالیہ زمنی چناہ میں سلمان علی ساغر نے سورا اور سلنہ سے بیق وقت جیت درج کی تھی اسے قبل سلنہ اور آسپاس کے علاقوں میں بھی عوامی وفود سے ملاقات کرتے ہوئے سلمان علی ساغر نے کہا بیشتر عوامی معاملات نظر انداز ہو جاتے ہیں لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ اس طرح کی کمپین اور لوگوں کے پاس جا کے مشکلات کو دیکھیں اور اس کے بعد کمیشنر موصوف کی نوٹس میں بھی لائیں گے انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ ان بیٹے اور رکے پڑے پروجیکٹوں کو شروع کرنے میں ان کی برپور طریقے سے مدد کریں گے ناظرین شاعر کے اشاعر کیا خوب ترجمانی کرتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعاد کے لئے کم نہ تھے کرو بیاں سنگر کی ایک خاتون اس وقت ٹیومر میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے آپ سے مودبانہ اپیل ہے یہ بہت زیادہ گریب گرانے سے تعلق رکھتی ہے اگر گریب نہ ہوتی تو شاید ٹیلیویجن پر ہم ان کا نام ان کا پتہ آپ کو نہیں بتاتے ٹیومر ایک ایسی بیماری ہے جس کے لئے پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ازراحی انسانیت اس ایکاؤنٹ نمبر پر آپ اپنا پیسہ جمع کریں ایکاؤنٹ نمبر ہے 01730408 0000129 01730408 0000129 مالی مدد کی سخت ضرورت ہے اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پر ان دنوں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کی مدد بھی ہوتی ہے ہماری آپ سے مودبانہ اپیر ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے اور اگر آپ خرج کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں تو آپ اس خاتون کی ضرورت مدد کریں یہ خاتون سنگر کی ہے اور اس سے برین ٹیمور کی شکار ہو چکی ہے مرین باس پر ہور اچھا کیا دریجا میوچے ہیمز باتیس ہمزگی زوریتی ہمراس یوزگر صورتی آدمیت پتاز نو تات پتازی ہمراسر میدیتا ہیتھیکنگ بلیستان ترن والین تو شکر خدا ایسکون امساز آیتان واری فارک مچہ ہمس آخ پاییت بہت سبید مشم بی اماتی زورت اگر حالا بکر ہنمیں تو تمام نیمان اسلامی چارن اسلامی اداران تکران تمام من اپیل که یمز باتیس کار ہنمادت یک شرا بور باتی امسگی زوریتی ہمراس مچہ ہمس آخ پاییت گاری کس کس ہے مست یا چھو اکشوز بیدر امس بود تو بیچہ سب موگایت یا چھو پاییت دابل اے دابل نین اور اب ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں احتجاجی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں ڈوڑا میں کانگریس پارٹی کے کئی ایک لیڈران نے اپنا احتجاجی پروگرام دیا انہوں نے کہا کہ پرائیم سٹر نے اپنا دوسرا ٹرم بھی شروع کیا لیکن بارتیا جنتہ پارٹی کی حکومت کے رہتے جمع کشمیر میں کیا ملک بھر میں ان دنوں خانے پینے کی چیزیں استعمال کی جانے والی چیزیں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں اگر ایک چیز کی قیمت پچاس رپیہ مقرر کی گئی تھی تو وہ آج ڈیڑھ سو تک پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ اسے عام آدمی اور گریب گرانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے انہوں نے فوری طور پر مداخلت کی ہے کہ ان چیزوں میں قیمتوں کو اعدال میں رکھنے کے لیے اور قیمتوں کی گراوٹ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کی حکومت اپنا رول ادا کرے دیکھو کسانوں کو دن بہ دن یہ نیچے کر رہے ہیں زمین میں گزار رہے ہیں اور اپنے جو ان کے بڑے بڑے یہ ان کے جو آیوگ پتی ہیں چاہے امبانی ہیں انڈانی کیا نام ہے ان کا وہ ہیں ان کے بڑے بڑے سٹور بنائے ہیں انہوں نے اور اس کے لیے یہ ہمارے نوجوان ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو یہ دن بہ دن نیچے کر رہے ہیں اور یہ اپنا گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے ہر چیز میں ڈبل ہر چیز میں ڈبل ٹیکس لگا رہے ہیں جیسے کوئی سبزی کا دیکھو آپ اس کا دیکھو آلو دیکھو آج کہاں پیاز دیکھو آج کہاں ہے کچھ دنوں کے بعد بجٹ بھی پیش ہوگا تو کیا لگتا آپ کو جمہو کشمیر کی بات بھی ہوگی مجھے تو اس حساب سے نہیں لگ رہا جس حساب سے یہ جمہو کشمیر کو دن بہ دن پیچھے لے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان نے کوئی جمہو کشمیر کے بارے میں بھی سوچا ہوگا ہم ان سے یہی ڈمانڈ کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی سٹیٹ واپس کرو اور ہم اس کے بارے میں جو یہاں کے نیتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچیں گے سر اس وقت جنتا کا برا حال ہے میں کہتا ہوں کہ روزگار کچھ نہیں ہے جمہو کشمیر میں روزگار یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر بڑی بڑی فیکٹرییاں لگیں گی بڑی بڑا کچھ ہوگا یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے آم جنتا دن بہ دن گریب ہو رہی ہے آم جنتا جو چار سو روپے دیاری لے رہا ہے اس کے چار سو روپے وہ بھی باہر گورنمنٹ ریڈ وہ بھی دو سو ہی ہے جو چار سو روپے دن لے رہا ہے اس کو ہزار پے کا خرچہ وہ بتاو کیسے وہ اپنا روزگار چلا سرنگر میں پولی ٹیکنک کالیج کے چند طلبہ نے آج پریس کالنی سرنگر کا روح کیا اور احجاج کیا انہوں نے کہا کہ انہیں آن لائن ایگزیمنیشنز لے جائیں کیونکہ آف لائن ایگزیمنیشنز میں کافی سارا معاملہ چلا جاتا ہے آن لائن ایگزیمنز کا مطلب ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوں اور انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس سے آپ کو کہیں نہ کہیں امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی آف لائن کا مطلب ہے کہ آپ نے اسکول کالیج ہائر سکنڈری انیورسٹری کا روح کرنا ہی کرنا ہے چونکہ کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز کے این مطابق ابھی تک اسکول کالیج نہیں کھولے گئے ہیں لہٰذا پولی ٹیکنک کے کالیج کے طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے یونین گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ انہیں آن لائن ایگزیمنیشنز سے ہی اب کی بار امتحانی شرور مکمل کیا جا سکے موسیقی جائنٹ کے ہلپرز ایسیشن نے آج ایک بار پھر اپنا احتجاج درج کیا گزشتہ دنوں برف پڑھنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے احتجاج میں شدت لائی تھی آج بھی اپنی اپیلیں اور مانگوں کو دہراتے ہوئے جائنٹ کے ہلپرز ایسیشن اور سپر وائزرز نے کہا کہ ان کی کافی مہینوں کی تنخواہیں رکی پڑی ہے جس سے ان کے گریب بچے مشکل حالات میں اس وقت پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کوئی گیزیٹڈ آفیسر نہیں ہے بلکہ درجہ چہرم کی آسامیوں پر اپنے فرائز انجام دیتے ہیں لہٰذا اسکولی تعلیم کا خرچہ اور گھرے لو معاملات جو ہیں وہ کافی مشکلات میں ہیں لیل جی انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دارہ سال کی تنخواہ گزار ہو جائے اور خاص کر ہماری پوسٹ سینکشن کیے جائے ہر سال یہ مسئلہ پیش نہ آئے دائے سال سے ہماری تنخواہ باندھے ہم گورن صاحب اور اپنے اعلیٰ افسروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ گزار کر دی جائے اور ہماری بجر جیسے ملازمین کی ہوتی ہیں کہ ہماری بھی ویسی ہو جائے اور ہمارے پر سال ہمیں یہ سادک پر ایسے نہ آنا پڑے اور ناظرین چھوپیس جنوری کے صرف ایک دن بعد آج ملٹنٹوں نے اپنی موجودگی کا اظہار کیا اس موقع پر آج سبحان پورا کلگام اور انتناک کے بیچ میں یہ علاقہ جہاں پر گورنمنٹ سکول موجود ہے وہاں پر زوردار دماغے سے جمع کشمیر میں تائنات نوجوان آمی کے تین زخمی ہوئے بتایا جاتا کہ بعد میں ایک نوجوان زخموں کی تاب نلا کر چل بسا ہمارے ساتھی فدہ حسین کے مطابق جمع کشمیر پولیس ایس او جی راشٹرہ رائفلز نیم فوجی دستوں نے فوری طور پر علاقے کا کورڈن اینڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا بتاتا چلوں کہ کلگام بجبیادہ انتناک اور آسپاس کے علاقوں میں کافی ٹائم سے فوج نے کوئی آپریشن نہیں چلایا برباری چھوپیس جنوری یا اطلاعات کی کمی کی وجہ سے آپریشن کئی علاقوں میں نہیں ہوئے تھے لیکن آج ملٹنٹوں کی طرف سے زوردار دماغے کے بعد اس علاقے میں سرچ آپریشن اور تلاشی کاروائی آخری خبریں آنے تک جاری تھی ناظرین نئے سال کے موقع پر آپ کو کہیں نہ کہیں کیلنڈرز کی یاد پڑتی ہے آپ کی بات جمع کشمیر بینک نے مالی اضافی بوجھ ختم کرنے یا کم کرنے کی کوشش کے این مطابق آپ کی بار کیلنڈر نہیں جاری کیے تاہم فری برڈز کشمیر کی طرف سے آج ایک تقریب کے دوران سری نگر کے کشمیر ہارٹ میں کیلنڈر کی رسم رونمائی انجام دی گئی اس موقع پر ڈریکٹر محمود احمد شاہ ہنڈی کریفٹ انہوں نے از خود اس تقریب میں مہمانی خصوصی کی حصیت سے شرکت کی جبکہ وائیڈ لائف آفیسر بھی اس موقع پر موجود تھے گیر سرکاری تنظیموں نے کہا کیلنڈر کی جمع کشمیر میں بلکہ دنیا بر میں ہارڈ کافیز کی ضرورت پڑتی ہے اور کافی سارے معاملات اس پر نوٹ کیا جا سکتے ہیں کانسپٹ ہم نے شروع کیا جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ایک کانسپٹ آیا تھا پورے دنیا میں کہ برڈنگ proclaimed from from balcony ابنے balconies ابنے backyards کو observe کیجئے so this is how the birds of Kashmir started اور اس کے بعد لوگ جڑتے گئے and we right now have some 4 600 members to it and the sаб سے اچھی بات جو یہ ہے کہ we were able to mobilize lot of people around جو نے اپنے surroundings کو observe کیا and we had great records this year where pastas rose f 홍 پر ریکار کیا کشمیر سے اس کے بعد we had the blitz rose finch we had the yellow hammer we had common red start we had white tailed seagull Lawrence نے یہاں پر بتایا تھا اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے first photographic card اس کا ہوا so lot of other things as well and we have worked so much on this to aware people about birds around about diver diversity جو ہمارے یہاں پر ناظرین پی اے جی ڈی میں سجاد لون کے باہر آنے کے بعد حکیم محمد یاسین نے لب کشائی کی پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ حکیم محمد یاسین کی مانے کہ پی اے جی ڈی نے وعدہ خلافی لوگوں سے کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد وہ وائٹ پیپر نظر نہیں آیا تاہم انہوں نے ایک پیش کوئی کی کہ آئندہ کچھ دنوں میں پی اے جی ڈی میں اور مشکلات بڑھ سکتے ہیں کیونکہ پارٹیوں میں وہ نظریہ نہیں ملتا ہے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جمع کشمیر میں حالیہ ڈی ڈی سی چناؤں میں حکیم محمد یاسین کے مد مقابل خان صاحب حل کا انتخاب میں پی اے جی ڈی کے امیدواروں نے بھی وہاں انتخابی دنگل میں حصہ لیا تھا اس کے بعد حکیم محمد یاسین نے نہ ہی پی اے جی ڈی کے ساتھ سپورٹ کیا نہ ہی اپنی پارٹی کے ساتھ رہے ورنہ روایتاً انہوں نے نیشنل کانفرنس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کے اقتدار کے بیچ میں منسٹر رہنے کا افتقار بھی حاصل کیا کیونکہ ان کی پارٹی نے کئی بار جمع کشمیر میں کامیہ بھی حاصل کی حکیم محمد یاسین کی سیاسی پیشگوئی کس طرح سے دیکھی جا سکتی ہے عوامی حلقوں کی معنی تو جمع کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دو اہم ستون ہیں اس گپکار اعلانیہ کے اگر دونوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے اگر دونوں میں ہم اہنگی نہیں ہوتی ہے تو معاملات خڑے ہو سکتے ہیں ورنہ تین چار دیگر پارٹیوں کے ساتھ ہونے سے پی اے جی ڈی مضبوط تو ہے لیکن ان پارٹیوں کو بھی پی اے جی ڈی کے ساتھ ملنے سے اور مضبوطی ملی ہے ناظرین جاتے جاتے موسم سے متعلق جانکاری ناظرین محکم موسمیات کی ایک اطلاع کے مطابق آئندہ کچھ دنیا نے اکتیس تک موسم عبر آلودہ رہے گا یعنی سورج جو ہے بادلوں کی اوٹ میں ہی چھپا رہے گا جس سے کئی نہ کئی سردی میں شدید اضافہ ہو سکتا ہے محکم موسمیات نے پہلے ہی پیشگوئی کی تھی کہ گزشتہ برباری کے بعد اب چار دنوں تک سورج تلو ہوگا بادلوں کی اوٹ سے باہر آئے گا اب اطلاع یہ ہے کہ اکتیس تک موسم جو ہے جمع کشمیر میں عبر آلودہ رہے گا ناظرین اب آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں یہ تصویر قومی شہرہ پر پٹن کے مقام پر جہاں پر پی ڈی ڈی کا آفس ہے اور مسجد شریب بھی ہے جامعہ مسجد کے نزدیک منسپل کمیٹی کے پٹن کے ملازمین کی کارکردی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کوڑا کچرہ یہاں پر جمع ہے بیشتر لوگوں نے انہیں آگاہ بھی کیا لیکن کوئی بھی ابھی ملازم اس جگہ کا رخ نہیں کر پایا مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار متعلقہ ملازمین کو آگاہ کیا چیف ایکسکیٹیو آفسر کو بتایا انہوں نے کہا بہت جلد کوڑا کچرہ ہم وہاں سے ہٹا دیں گے تازہ تصویریں آپ کے حوالے اور ہمیں دی جی کا اجازت آج کے پروگرام گراؤنڈ رپورٹ سے مقمل ہونے کی اس وعدے کے ساتھ کہ کل شام ساڑھے چھے بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی جمع کشمیر اور ملک بر کی تمام خبروں کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی خبروں کا سفر گلستان نیوز نیٹ ورک پر جاری رہے گا اللہ حافظ